موسیقی 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 اور باغپت میں سکوپور گاؤں کے رہنے والے آریہ سماج کے ویدوان، لوگا ایک پرتوی سنگھ بے دھڑک اور ککور کلا کے آریہ سماجی ویچار دھارہ کے رگویر سنگھ ساستری کے بیچ بھائیوں جیسی دوستی ہوتی تھی، دونوں پریواروں میں بہت گنیشتہ تھی۔ اور ان دنوں پرتوی سنگھ بے دھڑک کی کھیاتی پشوی یوپی کے علاوہ دلی، ہریانہ، رازستان، پنجاب ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ بے دھڑک اور ساستری جی کے بیچ آنے والے چھناؤں پر چرچہ ہوئی، تو ساستری جی نے چھناؤں نہیں لڑنے کی بات کہی۔ پھر 1962 کا چھناؤں کا اعلان ہو گیا اور پرتوی سنگھ بے دھڑک نے آجاد پارٹی سے اپنا نامانکن کر دیا۔ اور بعد میں رگویر سنگھ ساستری پر پتہ نہیں کن کا دباؤ پڑا کہ انہوں نے بتو نردلیوں میں دوار نامانکن پر دیا۔ تریکونیا پھر ایک مقابلہ ہوا اور اس میں رگویر سنگھ ساستری کو چودہ 1600 ووٹ ملے اور 26800 ووٹ پرتوی سنگھ بے دھڑک کو ملے لیکن کہ سرماجی باجی مار گئے یہ دونوں ہار گئے۔ پرتوی سنگھ بے دھڑک کے پوتر ہیں سہدہ اسی بے دھڑک اور ان کے جو رچنائیں ہیں ان پر بہت کام کرتے ہیں اور انہوں نے ان کی رچناؤں کو یوٹیوب پر بھی لانے کا کام کیا ہے۔ چودہی پرتوی سنگھ بے دھڑک نے گاؤں کے لوگوں کو اس سمیت پرچلی جو ساماجی کا برائیہ تھی دوستو اندری سواس تھے ان کے انمولن میں بہت بڑا یوگدان اس کا ان کا اس سماج میں ان کا کونٹریوبیسن ہے۔ انہوں نے اپنے پربھاؤسالی بھاسن میں سماج میں ایک جاگرتی پیدا کر دی تھی اور بے دھڑک کو جب سنتے تھے لوگ دوستو تو سب کی بجھائیں تنجایا کرتی تھی۔ اور بھارک کی ستنتے اندل میں اس کیلی روپ سے انہوں نے حصہ لیا تھا اور کئی بار وہ جیل بھی کہے تھے۔ سماج میں مہن جاگرتی کا کام کرنے والے چودری پتھوی سنگھ بے دھڑک کا ندھن دس فروری انیس سو تیہتر کو ہوا تھا دوستو۔ ہم ان کو نمن کرتے ہیں ایسی مہن سکسیت کے بارے میں جان کر مجھے بہت اچھا لگا۔ امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کا ان سے جڑا ہو کوئی قصہ یاد ہے یا آپ کو کوئی بات یاد ہے تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پڑھ کر اچھا لگے۔ ان کے نام کو آگے فیلانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیر کر سکتے ہیں دوستو فرصت ملے تو ان کی رشناؤں کے بہت سارے سنکرین یوٹیوب پر موجود ہیں آپ کسی کو بھی اٹھائیں اور سن سکتے ہیں۔ پرتوی سنگھ بے دھڑک جیسے لوگ کسی ایک قوم کے نہیں ہوتے وہ تو پورے سماج میں جاگرتی لانے کا کام کرتے ہیں۔ اس لئے آنے والی جو نسل ہیں ان کو یاد کرتی ہیں ان کے کاموں کو یاد کرتی ہیں اور بے دھڑک جیسا تو کوئی سماج میں ہوا بھی نہیں دوستو۔ شکریہ کل پھر ملیں گے ایک تین بجے ویڈیو کے ساتھ مشکل۔